ساتھیوں مین لگن کی جنم پترکہ میں یدی کسی بہن کو بار بار اور لگاتار گرب پات کی سمجھ سے آتی ہے تو اس کے لیے تین کارن ذمہ دار ہو سکتا ہے خاص طور پر یدی اس پنچم بھاو میں شکر دیو جو کی ایک مارک گرہ ہے بیراجمان یدی ہو جاتے ہیں تو ایسی بہن کو وہ سنسرگ کے پرتی اسنتشتی کا بھاو دیتے ہیں جو پارٹنر ہے اس کے ساتھ میں ان کے سمبند بلکل بھی ٹھیک نہیں کہے جا سکتے یہ بھی ایک کارن ہوتا ہے یدی سوریدیو یہاں پر بیراجمان ہو جاتے ہیں تو گرب عوستہ کے پہلے یا دوسرے ماہ میں جو ششو ہے اس کی ردہ گتی آنیے میں تو ہوتی ہے ڈاکٹر سویم اس کے لیے منع کر سکتے ہیں گرب پات کی صلاح دے سکتے ہیں اور یدی شنیدیو یہاں پر بیراجمان ہو جائیں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ شنی کی دشا انتر دشا میں کم سے کم دو بار گرب پات کا سامنا ایسی بہن کو کرنا پڑ سکتا ہے تو میرے بہت ہی پری اور بے حد سمبانت ساتھیوں ردائے کی اسیم گہرائیوں سے ابھینندن بہت بہت ہار دیکھ سوگت ساتھیوں چرچہ کا آج یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم چرچہ کرنے والے ہیں مین لگن کی جنمو پترکہ کے بارے میں بارہ نمبر سے یہ جنمو پترکہ پرارم ہو رہی ہے یہ لگن بھاؤ میں بارہ نمبر کا انک لکھا ہے اس لیے یہ مین لگن کی جنمو پترکہ ہو گئی ہے مدہ ان دنوں چرچہ کا ہے گرب پات اور خاص طور پر پہلے یا تیسرے ماہ میں گرب پات کیوں ہو جاتا ہے جدی ابھی تک آپ نے اپنے لگنے سے سمبندت اپیسوڈ نہیں دیکھا ہے تو یہاں آئی بٹن میں ہم آپ کو اس کا لنک پروائیڈ کر آ رہے ہیں وہاں جا کر کہ آپ ضرور دیکھیں کارن کو سمجھیں جب کنڈلی ملان کی جاتی ہے ایک بھاوی ور اور ایک ودھو کی اس سمیں جوتشا چارے جو ہیں ان کا یدائیت وہ ہوتا ہے کہ وہ سنتان کے درشتکون سے بھی ملان کرے ہمارے ہاں کیول گن ملان کر لیے جاتا ہے نہ تو گرہوں کا ملان کیا جاتا ہے نہ بھاووں کا ملان کیا جاتا ہے اور سب سے مہتوپون کی اس وقتی کا آنے والا سمیں کیسا ہے وہ اس کی آنے والی دشاؤں انتر دشاؤں سے پتہ لگے گا تو اس کا بھی ملان نہیں کیا جاتا اور یہی کارن ہے کہ پھر اسمیں گرب پات جو ہے اس کا سامنا کسی بہن کو کرنا پڑ سکتا ہے ساتھیوں جب بھی گرب کی چرچہ کرنی ہوگی جب بھی سنتان کی چرچہ کرنی ہوگی جب بھی گرب پات کی چرچہ کرنی ہوگی تو ہمیں درشت پات کرنا ہوگا اس پنچم بھاو پر پنچم بھاو کیوں ہے یہ کیونکہ یہاں سے پرارمب ہو رہے ہیں تو ایک دو تین چار اور پانچ یہ پنچم بھاو ہوگا ہے گرب کی سنرچنا گربہ شائی کی سنرچنا گربہ شائی کے وکار وہ سب وچار یہی سے کیے جاتا ہے اب اس جنو پترکہ میں جو چندر دیو ہے وہ پنچمیش ہے ارثات پنچم بھاو کے وہ لارڈ ہے اور وہ ہی نرداری تو کریں گے کہ سنطان ان کو کب کیسی پرابت ہوگی گربہ پات ان کا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ساری بات ہے تو سب سے مہتوپون ہے چندرما کی ستھتی یدی چندر دیو جا کر کے اس چھٹھے بھاو میں اس ترک بھاو میں بیراجمان ہو گیا سنطان کا ادھی پتوی گربہ شائی کا ادھی پتوی جا کر کے چھٹھے بھاو میں بیراجمان ہو گیا گربہ اوستح کے دوران اور پرارمبھک گربہ اوستح کے دوران ہی یہ جو بہن ہے وہ ضرورت سے زیادہ تناو لے لے گی چندرما جو ہے وہ من کا کارک ہے وچاروں کا کارک ہے تناو کی سب سے بڑی سمسیا ہی یہ چندرما ہی پردان کرتا ہے تو یہاں چندرما کی ستھتی ٹھیک نہیں یا لگ کی یو کارک استھتی ہے پر اس کی پلیسمنٹ غلط ہو گئی تو اس بہن کے کشور اوستح سے ہی جو ماسک چکر کی نیمتہ ہونی چاہیے وہ کہیں نہ کہیں گڑھ پڑ ہوتی ہے اور گربہ شائی میں کسی پرکار کی گھٹان یا جس کو پولپس کہتے ہیں وہ بھی یہاں پر سمسیا ہوتی ہے اور اسی کارن سے ان کو گربہ بات کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یدی یہ چندردیو یہاں اشٹم بھاو میں بیراجمان ہو جائیں یہ بھی ٹھیک استھتی نہیں ہے اس استھتی کے کارن گھور ڈپریشن سے اس بہن کو شکار ہونا پڑ سکتا ہے ایک بار یا دو بار گربہ پات ہو جائے تو وہ مرتیو تلکشت جو ہے اس کا سامنا اس بہن کو کرنا پڑتا ہے بار بار ایسے آگھات اپنے ہی ویکتی اور سسرال پکش کے دوارہ جو کی ان کو اندر سے توڑ دینے کا کار رہ کرتا ہے اپمان کے گھونٹ ان کو پینے پڑ سکتا ہے اور بھرون جو ہے جیسا کی میں نے پہلا بتایا کہ وہ پہلے اور تیسرے ماہ میں اپنے استھتیو کو کھو دیتا ہے اور تاتھو گربہ پات کا شکار ہو جاتا ہے ساتھیو حالانکہ ایک اور استھتی یہاں پر بن رہی ہے کہ چندرما یدی بھاگستان پر بیراجمان ہو جائے حالانکہ اب تکنی کی درشتکون سے دیکھیں تو ایک ترکون کا ادھیپتی دوسرے ترکون میں آ گیا ہے پرنتو چندرما یہاں پر نیچ راشی کے ہو گئے اور اس عوستہ میں بھی دیکھا گیا ہے کہ جو انڈوں کی گنووتہ ہے جو بیج کی گنووتہ ہے وہ گنووتہ ارثات جو کوالٹی ہے وہ کہیں نہ کہیں خراب ہوتی ہے اور اس کارن سے جو گرب ہے اس کا پاتھ بھی نشت طور پر ہو جاتا ہے اس کے اترکت اے ایم ایچ جو ہارمونل ڈس بیلنس ہے اس کی بھی سمسیہ ان بہن کو دیکھی گئی ہے یدی چندردیو دوادش بھاو میں اس ٹویل تھا اس میں بیراجمان ہو جاتا ہے تو یہ دیکھا گیا ہے کہ اس بہن کا جو ویوہا ہے وہ بہت زیادہ دیری سے ہوتا ہے جب گرب دھارن کا پرشن ہوتا ہے ریپورٹ ساری کی ساری نورمل آئے گی ڈاکٹر آپ کو یہ بتانے کی استحتی میں ہی نہیں ہوگا کہ گرب بات آخر آپ کے کیوں ہو رہا ہے اور کسی بھی پرکار کے علاج جس سے راحت نہیں ملے گی کیوں نہیں ملے گی کیونکہ اس کا جو سوکشم کارن ہے اس کا جو مول کارن ہے وہ آپ کی جنم پترکہ میں ہے نہ کی آپ کے ستھول شریر میں تو اس کا یہاں سے سمادھان جب تک نہیں ہوگا تب تک اس کا پورن سمادھان نہیں ہو سکتا اس کیا اترکت یادی کوئی مارک گرہ پنچم بھاو میں آ جائے جیسے کی شکر دیو شکر دیو یادی یہاں پر بیراجمان ہو جاتے ہیں تو ایسی بہن کو وہ سمبندھوں کے پرتی انچھا کا بھاو اترکت کر دیتا ہے اس کیا اترکت وہ گربہ شہے میں کسی نہ کسی پرکار کا وکار ضرور دے دیتا ہے یادی سورے دیو یہاں پر بیراجمان ہو جائے جو کی ایک مارک گرہ ایسی جنم پترکہ کے لیے تو بھرون کی ردائے گتی انیمت ہونے کے کارن اس کا ردائے ٹھیک سے نرمت نہ ہونے کے کارن ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر سویم آپ کو یہ سلح دے دے کہ گربہ پات جو ہے وہ کر لیا جائے اس کی اترکت یادی شنی دیو یہاں پر بیراجمان ہو جائے پنچم بھاو میں کیونکہ شنی دیو بھی ایک مارک گرہ ہی ہے اس جنم پترکہ کے لیے تو وہ ویواہ بھی دیری سے کرائیں گے اس کی اترکت نحسنتانتہ یوک کا بھی وہ نرمان کرائیں گے اور کم سے کم دو بار تو آپ سنشت مانیے کہ وہ دو بار اس بہن کو گربہ پات کا شکار بناتے ہی بناتا ہے حالانکہ تیسری بار میں ان کو سفلتا ملنے کی بہت اچھی گنجائش ہے تو چندرما کی ہم نے چرچا کی جو کی پنچمیش ہے اس کی اترکت شکر سوڑ اور شنی دیو جو کی مارک گرہ ہیں ان کی استطیوں سے جانا کی کیوں مین لگن میں ان کو گربہ پات کا شکار ہونا پڑتا ہے تو جس کسی بھی گرہ کی یہاں پر پیڑا ہے اس گرہ سے سمبند تو یادی آپ دان کرتے ہیں تو نشت طور پر یہ گربہ شہر کہ جتنے بھی وکار ہیں گربہ پات کی جو سمسیا ہے یہ دور ہوگی اور آپ کو بھاگیو دیکارک سمتان بھی ضرور پرابت ہوگی جیوان میں کسی سمسیا کا سامنا کر رہے ہیں جیسے کی شادی میں دیری ہونا پتی پتنی میں من مٹاو یا تلاک تک کی نوبت آ جانا سنتان کا پرابت نہ ہو پانا نوکری یا دھن پرابتی میں بادھا آنا جیوان کے پرتیک کشیتر میں کسی نہ کسی پرکار کی بادھا آنا تو آج ہی اپنی جنم پترکہ کا سمپورن وشلیشن کروائیں اور پائیں سمسیا سے سدیو کے لیے مکپی تو آئیے ساتھیو آپ بڑھتے ہیں آج کے ہمارے کمنٹ کے چورن کی طرف اور پہلا ہی کمنٹ روشن کمار اس آئی ڈی سے آیا ہے تھینکیو گرو جی مجھے تو یقین نہیں تھا لیکن پوجہ کی تو مجھے بھی خوشی مل گئی دھیر ساری آپ کو شبکامنا ہے سنتان پرابتی کے لیے اور آپ کے مادھیم سے ہم سبھی کو بتلاتے چلیں کہ انہوں نے گیار ہے دن میں گربھوٹی یا گیار ہے دن میں جو خوشخبری ہے کو خوشی بھی مل گئی اور آپ بھی ان سیکڑوں لوگوں میں شامل ہو گئے جن پر اس پریوگ نے سکار آتما کا پناسر دکھایا ہے تو دھیر ساری آپ کو شبکامنا ہے اگلا کمنٹ دیگ وجہ سنگ جی لکھتا ہے ارے ڈیلی لال پھول کہاں سے لائیں بھائیہ آپ کے آس پاس کوئی باغ باغی چاہو گا نہیں ہے تو دو تین پودھے آپ اپنے گھر پر استعافت کر لیجی اور اب تو سردیاں ہیں تو سردیوں میں لال پوشپ بڑی آسانی سوتپن ہو جاتا ہے دھیر ساری آپ کو شبکامنا ہے ساتھیو اگلا کمنٹ ممتا نتیش سنگ جی کا ہے اور آپ نے لکھا ہے کہ مجھے بھی ماں بننے کا آشیرواد دیجئے بھولینات بھولینات آپ کو ضرور آشیرواد دیں گے اور ابھی ہی ہم نے ایک کمنٹ پہلے پڑھا کہ ان کو بھی خوشی ملی سیکڑ لوگوں کو خوشی ملی تو آپ بھی یہ پریوک کریں اور ماں بننے کا آشیرواد بھولینات سے آپ ضرور پرابط کریں دھیر ساری آپ کو شبکامنا تو ساتھیو آج کے لیے کیول اتنا ہی اور اسی منگل کامنا کے ساتھ میں کہ آپ سبھی سوست سمردھ اور شانتی پوروک جیون ویتید کریں نمسکار موسیقی